اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دوک تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کی تمام صغیرہ و بیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا وظائف ہے یہ میری بہنوں کے لئے وظائف ہے بہت سی بہنوں نے مجھے کمرز کیے آپ ہی ہمارے ساتھ یہ ہے یہ ہے ہمارے سسرال میں یہ ہے ہم اس طرح پریشان ہیں شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لئے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ وظائفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی برے شوہر سے بچنے کے لئے ہے اور سسرال برے سسرال سے بچنے کے لئے ہے کہ اگر نمبر ایک چھوٹا سپرے بتاؤں گی کہ جب آپ دیکھو کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے یا خود کوئی تکلیف آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب لڑائی شروع ہونے لگی ہے تو آپ نے کیا بڑھنا ہے سمون بکمن امیون سمون بکمن امیون ٹھیک ہے پہلے سپارے کے یہ حرف ہے سمون بکمن انگے گھنگے بہرے ہو جاؤں تو وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے اللہ پاک کی اس لفظوں میں بہت برکت ہے تو اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فوراں یہ دعا کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف زار پن جا نہیں سکتا تو جو میں اب آپ کو دعا بتاؤں گی اپنے شوہر سے یعنی کہ اگر شوہر مارتا پیٹھتا ہو گاریاں نکالتا ہو یا آپ کو تکلیف پن جاتا ہو ٹھیک ہے اگر کوئی بیوی ہے میں دونوں طرف سے بات کرتی ہوں اگر کوئی بیوی ہے تنگ کرتی ہو بدتمیز ہو فرما بردار نہ ہو شوہر سے مطلب کہ اگر جو ہے بیٹی ہے یا کوئی میری بہن ہے تو وہ اپنے شوہر کے لئے پڑھے اللہ ہمائنی سے لے کر آپ نے ازعاہ تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دعا آپ لازمہ پڑھئے گا آپ کو میں طریقہ بتا دی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم آپ نے فجر کے ٹائم یہ دعا صرف اور صرف سات مرتبہ اگر سات مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تین مرتبہ پڑھو گے اگر سات مرتبہ نہیں پڑھتے تو تین مرتبہ پڑھو گے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھو ٹھیک ہے تو پہلے سات دن ہی عمل کر کے دیکھو تو انشاءاللہ ضرور کام ہے آپ کے یہ پرابلومز ہیں جو شوہر کی مسئلہ ہے اسرال کا مسئلہ ہے ان چیزوں سے بچنے کی دعا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی دعا کا جو ہے ترجمہ آپ کو میں سما لیتی ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے مکار دو سے ٹھیک ہے بری شوہر سے مکار دو سے مراد برا شوہر ٹھیک ہے یہ بری مکار دو سے مراد بری عورت سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دن میرے ٹو میں لگا رہے کہ میں اس کے ایبڑھونتا رہوں اس کی بیستی کرتا رہوں اس کو مارتا رہوں اس کو جڑتا رہوں یا اس کو جڑتی رہوں یا اس کا بتتمیزی کرتے رہوں دونوں طرف مرد اور عورت ٹھیک ہے تو یہ یہ خواتین جو ہے اپنے سسرال کے لیے جس جو بہت تنگ کرتی ہو یا نند ہے یا سانس سسرال میں سے کوئی ہے یا کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو بہت خوبصدہ کیے رکھتا ہے تو یہ ضرور کیا کریں تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے یعنی میرے ایبڑھوننے کی ہر وقت فکر میں لگا ہو یا لگی ہو اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھے تو اس کو پھلاتا رہے یعنی کہ آپ کے کوئی نیکی دیکھ لیتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے یہ چھپا لیتی ہے اور اگر آپ کے کوئی برائی دیکھتی ہے اس کو سارے جہان میں بتاتی بھیتی ہے یہ بتاتا بھیتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے یہ بیوی ہو تو وہ کہتی ہے میری ایسے ایسے اگر سسرال والے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ سورت کے جو بچی ہے یہ بچہ ہے اس کے عیبوں کو پر پردہ نہیں ڈالتے اور ان چھال سال کے بتاتے ہیں یہ بہت بری دکیا نوسی ایک روایت کی طرح ہے تو یہ اس چیز کو اللہ پا ختم کریں دعا تو میں کرتی ہوں اللہ پاک ان کو ہدایت دیں دیکھیں ایک بیٹی جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک گھر میں آتی ہے لڑکا کیوں نہیں جاتا لڑکی ہی کیوں کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک شریعت میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر اتنی دور سے اپنے سب کو چھوڑ کر بچی اپنے والدین کو چھوڑ کر مردوں میں حسنہ نہیں ہوتا اپنے والدین کو چھوڑنے کا بیٹیوں میں ہو جاتا ہے آپ اس چیز کو ضرور گائٹ کیا گرے ہیں کہ وہ ہمارے لئے آئی اتنی دور سے تو ہم اس کا خیال رکھیں اور بیٹیوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں سے بتمیزی نہ کریں اپنے شہروں سے بتمیزی نہ کریں اور ہاں سسرار والوں کے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں یہ دعا پڑے سات مرتبہ یا پھر تین مرتبہ سات دن کے اندر اثر ہوتا ہے یا پھر تین دن کے اندر اثر چلنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کا تو انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک آپ کو میں کہتے ہوں بلند اور بادہ کریں میں کہتے ہوں کوئی بھی میرا بہن بھائی میں ایسے نایاب آپ کے ساتھ وظیفے پیش کروں نسخے پیش کروں عمل پیش کروں جو آج تک آپ کے ساتھ کبھی کسی نے نہ بتائیں ہوں نہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں اسی کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں بھی گناہ سے ظاہرہ دور نہیں ہوں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تو فکر کا فرمائے پریشان بہنوں کے لئے یہ وظیفہ تھا نایاب وظیفہ ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ